یہ حال تھا دو بھائیوں کا لیکن وہی بھائی شادی کے بعد جدہ ہو گئے ہیلو نمستے السلام علیکم سسیاکال میں ہو آپ کا اپنا فیکٹ بھائی اور گانے تو بیٹھا ہمارے زمانے میں بنا کرتے تھے جس میں سر تھا تال تھا اور تھا ٹھے سارا ایموشن تو پھر کچھ گانوں میں اتنی نفرت کیوں اگر اس کو روکا نہیں گیا تو یہ مدہ اتنا بڑھائے کہ اس سے دو دیشوں میں جنگ چھر سکتی ہے لیکن سب سے حران کرنے والی بات یہ ہے کہ جس فلم کو نیشنل اوارڈ تک مل چکا ہے اس میں بھی دیش کے خلاف سانگ اب وہ گانا کون سا ہے آئیے جانتے ہیں نمبر وان اولڈ اس کولڈ زخم چاہے پرانا ہو لیکن درد آج بھی ہوتا ہے دوا لگاؤ یا دعا کرو درد پھر بھی ہوتا ہے ایسا ہی کچھ 1971 میں نکلے دم مارو دم گانے کے لیے آج بھی لگتا ہے یہ گانا اتنا بدنام ہے کہ اسے ایک پارٹی سانگ بھی کہا جاتا ہے اب آپ ہی بتاؤ جس گانے میں ہرے کرشنا ہرے رام جیسے پوتر منتر ہوں اس پر کوئی شراب اور نشیلی چیزیں کیسے دکھا سکتا ہے لیکن آپ اس گانے پر ہیشٹیک بائی کارڈ لگ دو اس سے پہلے فیک بائی بتا دے گی ماملہ تھوڑا تیڑا ہے اصل میں مووی کے اندر اس گانے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں تھی مگر جب دیو آرند آڈی برمن کو کہانی سنا رہے تھے تو برمن صاحب کو لگا کہ جب مووی میں کہ پیس ڈانس کریں گے ان کے پیچھے ایک گانا ہونا چاہیے تو بس برمن جی نے آشا بوسلے سے یہ گانا گوایا اور دیو بابو کو پیش کیا لیکن دیو صاحب نے کہا کہ کانٹروورسی کے چلتے یہ گانا ان کی فلم کے اندر نہیں آنا چاہیے پر جب دیو صاحب کو کوئی منان نہیں پایا وہیں یہ کام خود آشا بوسلے نے کر دکھایا حالانکہ گانا سپر ڈپر ہٹ ہوا لیکن ہندو بھاوناو کو تھیس پہنچانے کے چکر میں اسے آل انڈیا ریڈیو اور ٹی وی پہ آنے سے بین کر دیا گیا ایسی کانٹروورسی بھون بھلیا کے گانے پر بھی ہوئی جس میں ہرے رام ہرے کرشنا کا منتر لے کر اشلیلتہ پھیلائی گئی ان فیکٹ وشو ہندو پریشد نے خود لیٹر لکھ کر اس فلم پر بین لگانے کی بانگ کی تھی نمبر ٹو ریپرز کی رفتار پر فل سٹوپ اگر رفتار کی اس آواز اٹھانے پر آپ کو سیلیوٹ کرنے کا من کر رہا ہے تو رکھئے کیونکہ یہ بھائی صاحب ایک کمپنی مناتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے کلمکار اس کمیلٹی میں انڈیا کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ریپرز بھی شامل ہوتے ہیں جیسے کی تلہ انجم اور تلہ یونس اب یہی دو مہاشے مل کے کئی گانوں کے ذریعے نفرت پھیلاتے ہیں جسے رفتار کی کمپنی بڑھاوا دیتی ہے اور جب ان پر آواز اٹھائی جاتی ہے تو فریڈم آف سپیچ کے آڑے یہ سیدھے موڈی جی کو ٹارگٹ کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ موڈی آر ایس ایس بی جے پی یہ ساری پارٹیز کرپ اور ٹیرس پر کمپنی کے اونر رفتار صاحب کی مانے تو انہیں ایسی باتوں کا کوئی افسوس نہیں سوچو ریپ سانگ سے آکرشت ہونے والے یوہ نوجوان اگر ایسا کچھ دے کے لیے تو ان پر کیسا اثر پڑے گا اگر آپ کو دھرم یا بھگوان پر لکھنا ہی ہے تو اسے اچھا دکھانے کے لیے آپ کو کئی آپچن مل جائیں گے پر نہیں انہیں ہر بار ہیٹ فیلاتے ہوئے کچھ غلطی دکھانا ہے اسی لیے فیکٹ بھائی کی مانے تو کاغذ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہر اٹھتا ہوا کلم تلوار نہیں ہوتا ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو یا عیسائی سنگیت ایک ایسی دنیا جو آپ کو شانتی کی راہ پر لے کر چاہتی ہے مگر وہیں فیکٹ بھائی کو سنگیت کا ایسا پرکار ملا ہے جس سے آپ کو شانتی تو کیا نین بھی نہیں آئے گی اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسے گانوں سے لوگوں کی دماغ پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہوگا تو وجہ یادب کی بات سنیئے جنہوں نے بتایا کہ ان گانوں سے انہیں کیسا محسوس ہوتا ہے ہمارے ساتھ ایک ٹائم پر کیا کیا ہوا لیکن مائے لوگ یہ جس ارجہ کی بات کر رہے ہیں وہ ایک بھڑکاؤ بھاونا ہے اور انٹرنیٹ پر آج آپ کو ایسے کئیوں فانکس مل جائیں گے لیکن ایسا کرنے کے پیچھے کی وجہ ہے آئیے اسے سمجھنے کے لیے ہم چار ہندو وادی سنگرز کو سنتے ہیں پہلے ہیں سندی پاچھا رہا کھل لم کھلا لوگوں کو تلوار لے کر لف جہاز کا ناش کرنے کو کہہ رہے سندیپ کو کئی بار اپنی چینل ڈیلیٹ ہونے کا سامنا کرنا پڑا اور جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیوں مسلم کو انڈیا میں قرائدار سمجھتے ہیں تو سندیپ بھئیہ نے 1947 کا بٹوارا یادلا دیا ان کے مطابق دونوں دیشوں کا بٹوارا صرف دھرم کی آدھار پر ہوا تھا تو پھر مسلم یہاں کیوں رہتے ہیں ایسی سوچ دوسرے سنگر اپن برانہ بھی رتے ہیں جو اپنے گانوں کے ذریعے دوسرے ورک کے لوگوں کو چھتاونی دینا چاہتے ہیں اور ہمارے یہاں تیسے سنگر پریم کرشن بنشی جو کی پیشے سے تو سوپٹویر انجینئر ہیں لیکن ہندو وادی گانوں کو سن کر انہوں نے بھی ایسے گانے بنانے شروع کر دیئے دھرم پہ نظر اٹھائے جو ان کو ہم ٹھوکا کر دے یہ لیے لگتا ہے کہ جب بھی کوئی سچی اور اپنے دھرم کے پرتی بات کرتا ہے تو اسے دبایا جاتا ہے اسی سب سے آج ان کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے لیکن چینل تو چوتھے سنگر پون برما کا ہوا کرتا تھا آپ چاہے ان کے گانوں میں سرکار کو کوئی بھڑکاؤ باتیں نہیں لگیں پر یوٹیوب گائیڈلائن کے چلتے ان کی چینل سسپینٹ کی گئی اب جب آپ کو انٹی مسلم گانے بنانے کی وجہ پتا چل ہی گئی ہے تو ان بھڑکاؤ گانوں کو بنانے کی سزا بھی سن لو اگر ریلیجیس ہیٹرٹ فیل آیا تو تین سے پانچ سال کی جیل کسی بھی دھرم کا اپمان کیا تو تین سال کی جیل اور کسی کو ریلیجن کے نام پر بھڑکایا تو بھی تین سال کی جیل ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے ہندوستان میں ایسے گانوں کے لیے جگہ ہونی چاہیے رادہ ہندووں کی وہ دیوی ہیں جو پریم کرنا اور بھکتی کا پرتیق ہیں اتنا ہی نے پرانوں میں رادہ ماں کو لکشمی ماتا کا سروب بھی مانا جاتا ہے پر دوہزار بارے میں رادہ شبت کا استعمال کر کے کرج جہور نے ایک ہندو فوبک گانے کا نرمان کر دیا اس سانگ میں رادہ کے باڈی پر کئی غرق لیرکس لکھے گئے مگر پھر کرن کو ملا کوٹ کا نوٹیس یہ نوٹیس اندور سے آیا جہاں نہ صرف کرن پر فلم کے پروڈیوسر میزک ڈیریکٹر اور سنگر کو بھی آیا تھا اور پھر چینج کیے گئے لیرکس اتنا ہی نہیں اگر آپ دھیان سے سنوگے تو پورا سانگ رادہ اور کرشن کے اوپر ہی فلم آیا گیا ہے لیکن گانے کے لیرکس میں رادہ وانس مور کہہ کر پورے رشتے کو کرن نے غلط انواد دے دیا پر ناصر والیا بٹنے ورن دون نے بھی ایسے ہندو فوبک سانگز میں کام کیا ہے جڑوان ٹو مووی کا گانا گنپتی بپا کو سمر پہ تھا پر اس میں بھی چالاکی سے بولی ووڈ نے اپنی تانگڑا دی پیک بھائی کو تو لگتا ہے کہ میکرز دکھانا تو لڑکیوں کو ہی چاہتے تھے پر بپا کا نام لے کر انہوں نے غلطی کرتی جس مووی کو نیشنل اوارڈ سے نوازا گیا ہو اس میں انٹی نیشنل سانگ پیک بھائی بات کر رہا ہے تھا کشمیر فائلز کے گانے ہم دیکھیں گے کی حالانکہ سنتے وقت آپ کو بھی اس میں کوئی کمیت سنائی نہیں دے گی لیکن اس میں چھپی ساری تقنیق میں آپ کے سامنے رکھوں گا اب سننے کو تو یہ گانا کسی ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہوا لگتا ہے لیکن اگر آپ اس کے لیرکس کو دھیان سے دیکھو گے تو اس میں لکھا ہے کہ بس نام رہے گا اللہ کا جو غائب بھی ہے حاضر بھی اس کا مطلب کہ آگے چل کر ہندوں کو کسی بات کا خطر آئے اگر آپ کو ابھی یہ ناموں کے لگ رہا ہے تو اسی گانے کے آگے لکھا ہے کہ سب تاج اچھا لے جائیں گے سب تخت گرائے جائیں گے ہم دیکھیں گے اور تو اور جب انڈیا میں سی اے کو لاغو کیا گیا تب آئیٹی گانپور کے چھاتروں نے اس کا ویروت کرنے یہی بول کے دور آیا تھا ایسا انٹی ہندو کام بولی ووڈ نے پہلے بھی کیا ہے وہ بھی اپنے گانوں میں صرف کافر شبت کا استعمال کر کے اور وائلو کافر کا مطلب ہوتا ہے نون مسلم اسے سمجھنے کے لیے بولی ووڈ کا والا والا گانا سنتے ہیں یعنی کافر جھک کے کہتا ہے اللہ ہی بندگی ہے اب آپ ہی بتاؤ کافر شبت کے پیچھے چھپے بولی ووڈ کو کیا کہا جائے نمبر سیکس انڈیا کے بہار میڈ ان انڈیا گانا نہ صرف انڈیا میں پر پورے ایشیا میں ہٹ ہوا تھا میڈ ان انڈیا اسے دن چاہیے میڈ ان انڈیا یہ گانا انڈیا سے نہ صرف ہماری سنسکرتی لے گیا پر کچھ آپتی چنک لیرکس بھی لے گیا اس گانے میں بات یہ دکھائی گئی ہے کہ ایک لڑکی کو صرف اصطرف انڈیا لڑکا ہی چاہیے اب اس میں ہوتا ڈسکرمنیشن کسی کو دیکھے نہ دیکھے فیکٹ بائی کو ضرور دیکھ گیا پہلے آتا ہے چینیز لڑکا پھر آتا ہے فریکن منڈا اور پھر انٹری ہوتی ہے دھگنا لگان مانگنے والے برڈیشر کی ان ساروں کو منع کر کے جب میڈ ان انڈیا لڑکے کی انٹری ہوتی ہے لڑکی سیدھا اس کی باہوں میں چلی جاتی ہے لیکن اپنا صحیح دکھانے کے لیے دوسروں کو غلط کیوں سلوینیا دیش نے بھی روشیا کا مزاک اڑایا تھا اس میں سیدھا بول دیا گیا کہ اگر کسی کو ورڈ وار 3 نہیں چاہیے تو روشیا سے پنگا مت لو ان فیکٹ اس سانگ کو یوٹیوب پر 50 ملین سے زیادہ ویوز ملے ہیں مطلب چاہے سانگ کو ہیٹ فیلانے کے لیے بنایا تھا پر من بنی گیا تو بھائی لوگ یہ تھے وہ نفرس سے بڑے گانے جن کو دکھانا فیکٹ بائی کا کرتا بھی تھا اور اگر کرنا ہی ہے تو یہ ویڈیو کرو جہاں آپ کو انڈیا کے کئی فیمس سانگز ملیں گے جو ہم نے پاکستان سے چھرائے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں گی ویڈیو میں جائے ہن